ناظرین خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا سے جہاں بنیادی مرکزی صحت کی بلڈنگ بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی مقامی افراد اپنے پیاروں کو دور درست کے ہسپتالوں میں لے جانے پر مجبور ہیں اسی حوالت سے مزید جانتے ہیں تحصیل ریپورٹر ٹیکسلا محبوب حسن سے جی محبوب تفصیلات سے آگاہ کیجے گا اس پینسلی ساڑ جی تین سال ہو گئے ہیں بند ہے اور اسی بڑے پریشان ہے لہذا ساڑی پریشان ہے مدر مدر رکھتے ہویا پوری طور دیا کامی بالا آگے گورنمنٹ آگے نمران صاحب آنا گیا اسی اپیل کرنے ہیں یہ فوراں کھولی جو لے تاکہ اس عوام نو اس علاقے دی عوام نو سہولد اساں یہ تریکس سال ہو گئے ہیں بند ہے تھی اساں وینہ پینے ہیں قدر ٹیکسلا یا حسنیب دال دور دراز وینہ پینے ہیں تو کئی ورہاں ہی تھے بڑے مسئلے پڑے پینے ہیں یہ آخر جانے ہیں کہ یہ جلتی تو جلتی ڈسپنسری کھوڑی میں جی ایسا بہت تکلیف ہے گرا یہاں مہربانی کار کے انتظامیاں کے اپیل کرنے ہیں کہ یہ شغلت جڑا ہے ایساں غریبہ مسکینہ میں جی بالکل ٹیکسلا کے نواہی علاقے واہ گارڈن ڈوگ جھاٹلا کا بنیادی مرکز مرکزی صیحت ڈسپنسری عرصہ دراز سے بند پڑا ہوا ہے اہل علاقہ کو صیحت اور ابتدائی تبینداد سے متعلق مشکلات کا سامنا ہے ڈسپنسری میں سٹاف نرس پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر شاید تاریخ کے اوراک میں ہی رہ گئی ہیں متعلقہ بنیادی مرکزی صیحت پانچ دہاتوں پر مشتمل آبادی کے لیے واحد ڈسپنسری ہے جس کے غیر فعال ہونے سے نہ صرف اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ صیحت کی بلڈنگ آثار قدیمہ کی یاد دلانے لگی ہے علاقہ مکینوں نے مقامی انتظامیہ اور محکمہ صیحت سے نورٹس لے کر ترجیحی بنیادوں پر صیحت مرکز کی بحالی اور فعال کرنے پر زور دیا ہے متعلقہ بنیادی مرکز صیحت مال مویشیوں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے اور قیمتی سرکاری بلڈنگ تن بدن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے شکریہ محبوب تفصیلات سے اگرہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان